اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس ریڈ می کا موڈل آیا ہے ریڈ می نوٹ نائن ایس تو آج یہ اس کا فرنٹ گلاس چینج کریں گے اس کا سائیڈوں سے کلر ڈیمج ہوا ہوا ہے کلر سارا اترا ہوا خراب ہوا ہوا ہے تو اس کا ابھی ہم فرسٹ گلاس جو چینج کریں گے اس کا مکمل اوسف کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو ہیٹر پہ اچھی طرح گرم کرتا ہوں ہیٹر پہ گرم کرنے کے بعد میں ہیٹ گن کی مدد سے بھی تھوڑا اس کو گرم کر لیتا ہوں جتنا زیادہ گرم کر لیں گے اتنی آپ کی یہ بیک اچھے سے اتر جائے گی کلر افگرہ ڈیمج نہیں ہوگا کلر اترے گا نہیں تو یہاں پہ اس کو میں بلیڈ کی مدد سے تھوڑا سا پہلے اٹھا لیتا ہوں بلیڈ کی مدد سے تھوڑا اٹھا کے تو پھر نائن ڈی پیپر ایزلی اندر آپ ڈال سکتے ہیں یہ پہلے میں نے اس کو بلیڈ سے تھوڑا سوپر اٹھایا جگہ بنائی پھر نائن ڈی پیپر اس میں ڈال لیا تو ابھی میں اس کو بہت ہی احتیاط سے بلکل آرام سے ایزلی اتر سکتا ہوں تو اس طرح اس کا کلر وغیرہ بھی ڈیمج نہیں ہوگا ہماری بیک خراب بھی نہیں ہوگی اور بلکل اچھے سے ایزلی اتر جائے گی جی تو یہاں پہ ہمارا ہماری بیک اتر چکی ہے تو ابھی میں اس کے سارے پیچ وغیرہ سکرو کھول لیتا ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑی سپیڈ بڑھا دوں گا ویڈیو کی تاکہ ٹائم زیادہ نہیں لگے ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے کم ٹائم میں سارا کام ہو جائے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیے کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے تو یہاں پہ سارے پیچ کھولنے کے بعد اس کو ابھی میں سپریٹر پہ اچھے سے گرم کروں گا پہلے میں سپریٹر پہ اچھے سے گرم کر لیتا ہوں پھر ہیٹ گن کی مدد سے تھوڑا گرم کر کے تو اس کا ڈسپلی وغیرہ اتار لوں گا تو پہلے میں نے سپریٹر پہ گرم کیا ابھی یہ ہیٹ گن کی مدد سے گرم کر رہا ہوں تو اس کو ابھی میں بلیڈ کی مدد سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس میں جگہ بنا لوں گا پھر نائنڈی پیپر سے بلکل آرام سے میں اس کو اتار سکتا ہوں تو یہاں پہ میں نائنڈی پیپر اندر ڈال لیتا ہوں تو اس کو پھر بلکل احتیار سے آرام سے ایزلی اتار سکتا ہوں یہاں پہ زیادہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ زبردستی کرنے سے زور لگانے سے یہ لسٹی ڈی ڈیمج ہو جاتی ہے ڈسپلی ہمارا ڈیمج ہو جاتا ہے جتنی احتیاط سے کام کریں گے تو اتنے آرام سے اچھے سے کام بھی ہمارا صحیح بالکل ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی میں اس کو سپریٹر کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ اس کا میں فرس گلاس جو رموو کر سکتا ہوں ٹاچ گلاس رموو کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں پہلے اس کی یہ سٹیپ رموو کرتا ہوں جو پیچھے چپ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میں ایم بی سی کی مدد سے تھوڑا سا اس کو بلکل ایزیلی رموو کر لیتا ہوں اسٹیپ رموو کرنے کے بعد ابھی میں اس کو سپریٹر پہ اچھا سے گرم کرتا ہوں گرم کر کے تو یہاں پہ میں اس کی بلیڈ کی مدد سے جس سائٹ سے میں اس میں وائر ڈالنے والا ہوں تو وہاں سے میں یہ جو گم لگی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے رموو کروں گا گلاس کے اوپر سے تاکہ ہماری جو وائر ہے بلکل اچھے سے آرام سے اندر جا سکے یہ گم اتارنا صاف کرنا ضروری ہوتی ہے اگر نہیں اتارتے تو پھر ہمارا جو وائر ہوتی ہے یہ جو اینک پیپر ہوتی ہے فلم پیپر اس میں چلی جاتی ہے اور وہ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ موائر کو بلکل آرام ارام سے احتیاط سے آگے کی طرف لے کے جاؤں گا جتنا احتیاط سے آرام ارام سے کریں گے تو ہماری LCD ڈیمج ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا اگر آپ زور زبردستی کرو گے تیزی سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرو گے یا زور لگاؤ گے تو LCD ڈیمج بھی ہو سکتی ہے یا بلیک ڈوٹ آ جاتے ہیں LCD میں تو اس لئے جتنا احتیاط سے کریں گے اتنا ہمارے لئے بیسٹ ہے اچھا ہے جتنا چی دفعہ جی تو یہاں پہ ہمارا گلاس جو فرسٹ گلاس اتر چکا ہے تو ابھی میں LCD کو ساف کروں گا LCD کو اچھے سے ساف کر لیتا ہوں یہاں پہ میں ویڈیو کی تھوڑی سپیڈ بڑھا دیتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہیں لگے جلدی جلدی سارا کام ہو جائے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے بلکل اچھے سے اسکیپ نہیں کرو گے ساری بات کو سمجھ کے دیکھو دیکھ کے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی LCD تو ڈیمج بھی نہیں ہوگی اس میں بلک ڈاٹ بھی نہیں آئیں گے جو جو طریقے میں بتا رہا ہوں اگر اس طرح آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا پینل ڈیمج نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں بھی ایک دفعہ LCD کو ڈسپلی کو چیک کر لیتا ہوں آن کر کے کہ ہمارا ڈسپلی جو ہے ڈیمج تو نہیں ہوا اس میں بلک ڈاٹ وغیرہ تو نہیں آئے چیک کرنا ضروری ہوتی ہر سٹیپ کے بعد چیک کر لیں اچھا ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سا کہ ہماری LCD ٹھیک ہے ڈیمج تو نہیں ہوئی ڈاٹ وغیرہ تو نہیں ہوئے تو یہاں بھی ہماری ڈسپلی جو آن ہو رہا ہے تو بلکل ٹھیک ہے ڈیمج بھی نہیں ہوگا ڈاٹ وغیرہ بھی نہیں آئے تو اس کو ابھی میں اتار لیتا ہوں اتار کے تو ڈسپلی کی اچھا سا صفائی کرتا ہوں LCD کی تو اس کے بعد اس پہ ٹاش گلاس لگاتے ہیں اور اس کا حسیہ مکمل کرتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہنچ سکے تو یہاں پہ میں LCD کو کڑے کے اندر رکھتا ہوں کڑے میں اچھے سے بٹھا کے فٹ کر کے تو اس میں میں جو گلاس ہے وہ بلکل آسانی سے اچھے سے فٹ کر کر رکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ اس کی یہ بیک پنی جو اتار لیتے ہیں انسیا گلاس کے جو لگی ہوتی ہے اس کو اتار کے تو اس کو میں اب بلکل احتیاط سے اڈجسٹ کر کے اندر فٹ کر کے کڑے میں رکھوں گا گلاس رکھنے کے بعد ابھی میں اس کو مشین کی طرف لے چلتا ہوں اور باقی کام مشین پہ کرتے ہیں تو یہ پریس والا ایس ہے تو یہاں پہ پریس کرنے کے لیے میں LCD کو ڈسپلے کو رکھتا ہوں تاکہ جو ہمارا ٹچ گلاس ہے وہ LCD کے ساتھ پریس ہو جائے تو یہاں پہ ہماری LCD پریس ہو رہی ہے پریس ہونے کے بعد میں اس کو یہ جو پریشر والا حصہ ہوتا ہے دی ببل حصہ تو اس میں رکھوں گا تاکہ کوئی چھوٹے موٹے گر ببل وغیرہ رہ گئے تو وہ اس میں صاف ہو جاتے ہیں ساتھ ہوں ساتھ ہوں ہماری آمین ہماری ڈسی ڈی صحیح نکل آئی ہے تو ابھی اس کو آن کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈسی ڈی بلکل ٹھیک ہے بلکل اوکی آن ہو گئی ہے ڈیمیج بغیرہ کوئی ڈاٹ کوئی کچھ بھی نہیں ہے بلکل اچھے سے ٹچ گلاس فرس گلاس لگ چکے اور ہمارا حصیح بلکل کمپلیٹ بلکل صحیح سے ہو چکے موسیقی 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 موسیقی